اسلام علیکم کیا حال ہے منڈی باہد دین ٹک ٹاک ہیں آپ سب خیر خریت سے ہیں آئی بارش ہو رہی تھی تو ابھی ہم نے کہا ہے کہ چلے آپ کو بھی منڈی باہد دین کا توڑا سا بیو دکھاتے ہیں ابھی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں کچہری روڈ پہ تو بارش بہت سخت اور تیز ہو رہی ہے اچھا جی گاڑی والے نے رسطہ دے ہی تھی ہے ہمیں جی تو ابھی ہم چلتے ہیں جی ابھی اب دیکھ رہے ہیں کہ چلے جوڑ پہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی صدر چوک پہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے جناب گرمیاں میں اور سردیاں میں کھاتے ہیں جی ماسٹر کلفی ٹھیک ہے جی تو ابھی ہم بالکل سیدھا جائیں گے کیونکہ اگر ہم بائن سائٹ پہ جائیں گے تو شہر کی طرف چلے جائیں گے اگر ہم دائی سائٹ پہ جائیں گے تو صدر گیٹ کی طرف چلے جائیں گے لیکن ہم نے جانے کالچوک کی طرف تو ابھی ایک دو کام بھی ہے وہ بھی کرنے ہیں اس کے بعد ہم اپنے رستے کے اوپر چلیں گے چلتے ہیں جی چلتے ہیں اچھا ویسے یہاں پہ بارش جو ہے وہ سلو ہو گئی ہے پہلے جب ہم در کرچہری روڈ پہ تھے تو بارش تیز تھی تو ابھی بارش سلو ہو گئی ہے تو یہ میرے حیال میں ایریا وائز جو ہے نا بارش جیسے یہ ساون کی بارش ہوتی ہے نا ویسے ہی سسٹم آج بھی لگا واہ اللہ خیار ہی کرے اچھا جی یہ پہنچ چکا جی یہ ملاد چوک پہ ملاد چوک ہے یہ اور ابھی ہم یہاں سے ہوں گے جی بائی جانب اور یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ رائٹ سائٹ پہ اوپر ایف ایم نائنٹی ایٹھ ہمارا ایف ایم نائنٹی ایٹھ میرے خیال میں ہے منڈی کا جناب پہلا اور بڑا مشہور ایف ایم ریڈیو ایف ایم ہے اور یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں کہاں پہ پہنچ چکے ہیں جی جی یہ جناب اپنا موٹا فیکہ چوک ہے یہ ملک سویٹس والے ہیں بڑی مشہور ان کی جناب اٹھائی ہے دیسی گی والی بتانے دیسی گی ڈال دے یعنی ڈال دے بارال ہم دیسی گی سمجھ کے اس کو کھا لیتے ہیں تو ابھی جناب یہ مختلف دریابی آپ کو دکھا رہے ہیں منڈی واہ دین کے اور یہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جی تقریبا ہے پانچ وارڈ میں بڑا مشہور ہے جی یہ بھی شاہ پوشوارا چوک بھی سے کہتے ہیں جتنے بھی برینڈز ہیں منڈی کے جو نئے نہیں آئے تھے ابھی تو خیر یہاں پہ کافی ختم بھی ہو چکے ہیں اچھا جی یہ شاہ پوش آپ کو بہت سامنے نظر آ رہا ہے بھائیں جانے وہ اوپر شاہ پوش کا بھوڑ لگا بھائیں تو ابھی ہم پانچ وارڈ کی طرف جا رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں اچھا یہ دکان والوں کے سمجھ نہیں ہے تھی دکان نہیں انہوں نے صبح صبح کچھ دکان داروں نے کھول لی ہیں بھائی آپ گھر بیٹھے انجوائے کریں بارش کو اتنا پیارا موسم ہے ویسے ایک بات ہے ہمارے یہاں پہ منڈی بھاودین فارن میں تو جو بارش ہوتی ہے تو وہ لوگ جو انجوائے کرتی ہے تو ہمارے یہاں پہ جناب ادھر بارش ہو تو سارے جناب ڈانگا لائے کے نکل جانتے ہیں کہ جناب ڈکے کھولو مزاق کر رہا تھا ویسے زیادہ زیادہ سی اس نہ دیجئے گا اچھا جی آگا جی پانچ وارڈ ابھی ہم نے جانا ہے کالچوک کی جانے پہ تو کالچوک کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں اچھا جی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا وڈیو کو لائک بھی کیجئے گا کمیٹس بھی کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا پھر بھی وڈیو دوسروں تک کیجئے گا تک کہ دوسرے بھی جو ہے وہ اپنے شہر کو دیکھ سکیں اچھا جی یہ آگا ہے جی ڈاخانہ روڈ یہ مسجد آگی ہے جی مدنی مکی مسجد بڑی پرانی اور مشہور جو ہے تاریخی مسجد ہے یہ بھی منبوہ دین کہ اچھا ڈاخانہ روڈ کے اوپر اب ہی ہم چار رہے ہیں تو آگے آ جائے گا جی ہمارا کالچوک آ جائے گا لیکن یہ کیمرہ بھی جو ہے نو فوکس ہی نہیں کر رہا جائے ہوئے 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 بارش یہاں پہ تیز ہو گئی ہے پھر ویسے بارش بہت ہوئی ہے منڈی باہدین میں آج منڈی باہدین میں اور اولے بھی پڑے ہیں کھٹیالا شیخہ میں کہہ رہے تھے کہ بہت زیادہ جو ہے نو بارش ہوئی ہے بہت اولے پڑے ہیں اللہ معافی کرے گندم کی فصل جو ہے وہ بھی تیار ہو رہی ہے اس کے لیے پہ نقصان دیا ہے اچھا یہ ابھی پہنچ چکی ہے جی کالچ چوک میں تو کالچ چوک سے ابھی ہم نے جانا ہے جی بائیں جانب تو بائیں جانب ہم ٹرن لیتے ہیں کالچ چوک سے ایک خسارے جناب کاٹ لے ہیں ہم اپنی اپنی چادرہ اچھا جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی چلو جی اور یہ دائیں جانب پہ آ گیا جی گورنمنٹ ڈگری کالچ فار بوائز یہاں پہ کون کون پڑا ہے سب کی یادیں جو ہیں وہ تازہ ہو جائیں گی یہ دائیں جانب یہ آ گیا جی نا گورنمنٹ گریجویٹ کالچ منڈی باؤدین فار بوائز اچھا جی ازاد ایکسپریس والے تھوڑا سا رستہ دے دے تو ہم آگے نکل جائیں لیکن یہ مشکل ہی ہے رستہ دے کیونکہ یہ جو ہے نا ان کا اپنی لیول ایک ہوتا ہے یہ جناب بائیں جانب پہ ہمارا بس ٹینڈ بھی ہے بس ٹینڈ ویگن ٹینڈ لاری اڈا کہہ سکتے ہیں آپ تو جناب یہ ہماری آج تک کی ویڈیو تھی میرے حیر میں یہاں پہ ویڈیو کے اینڈ کرتے ہیں تو نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اس لفظائی کے لیے ویڈیو پر لائک بھی کر دیجئے گا اور اپنی تجاویز سے لازمی اگاہ کیجئے گا موسیقی